آپ سبھی لوگوں نے اس مطرع نگڑی میں میرا جس گرم جوسی کے ساتھ شواغت کیا اگر میں دل سے کہوں تو یہ مگیمبو کھوس ہوا دوستو میں نہ تو کوئی پروفیسر ہوں نہ کوئی میں ٹیچر ہوں نہ میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں اور نہ میں سمجھانے آیا ہوں صرف اتنی سی بات میں بتانے آیا ہوں کہ میں وہاں سے یہاں تک چل کر کیسے آیا اگر آپ بیس منٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہے تو میں دعبے کے ساتھ آپ کو یقین دلا سکتا کہ آپ بھی بن سکتے ہیں ڈائیمنڈ بنے رہیں گے کیونکہ دوستو اگر آپ نے بیس منٹ تک ریشیونگ موڈ پہ رہا ریشیونگ موڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر باہر گھنگھور باری سو رہی ہو اور ہم بالٹی کو الٹا کر کے رکھ دیں تو بالٹی بھرے گی کیا لیکن اگر نل کی ایک ایک بوند ٹپ ٹپ اور ٹپ کر رہا ہو اور بالٹی کو ہم یہ ایسا کر کے سیدھی کر کے رکھ دیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ پوری رات میں بالٹی بھر جائے گی اگر آپ سوننے کے مدرہ میں ہیں شمجھنے کے مدرہ میں ہیں سیکھنے کے مدرہ میں ہیں تو میں یہ بیس منٹ میں اپنی بات پروف کر سکتا ہوں کلیر لیکن ایک بات اور کہہ دوں میں آپ لوگوں سے بہت دیر سے میں بیٹھا بیٹھا یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے تالیاں بہت بھجوائے جا رہا تھا لیکن میں آپ لوگوں سے ریکیسٹ کرتا کہ تالیاں نہیں بجانا تالیاں نہیں بجانا تالیاں نہیں بجانا شرپ بیس میٹ سن لینا دوستو نشط ہے کہ ہم سارے لوگ یہاں پر اپنے جیون میں پریبارتن کے لیے آئے ہوئے ہیں ایسا نو ہم کہیں کہیں اپنے جیون میں پریبارتن چاہتے ہیں تب ہی اس ہال میں بیٹھے ہیں اگر ہم ٹاٹا برلا مانی کے بھتیجے ہوتے تو اس ہال میں کبھی نہیں ہوتے لیکن ہم وہ بننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ایسا نو چاہتے ہیں جس کے وجہ سے ہی کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں دوستو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھا ابھی ایمرائلڈ کا ریکنیسن ہوا پرل ٹوپا جتنے بھی لوگوں نے اپنی ریکنیسن لیا ہے میں ان کو دل سے دھنیباد دیتا اور سارے لوگوں نے ایک ہی بات بولا کہ میں پہلے بہت ایسا تھا میں پہلے بہت گریب تھا میرے کچھ بھی نہیں تھا کم پڑھا لکھا تھا یہ تھا لیکن آج میں ڈائیمنڈ بن کے رہوں گا آج میرے پاس یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے سارا کچھ بتایا اس کا مطلب ہے یہاں پہ سارے لوگ لگ بھگ لگ بھگ اسی ایوریج لوگ ہیں ہم سارے لوگ ڈائیمنڈ بننے کی چاہ لے کر اس بزنس میں آئے ہیں اور امیر بننا چاہتے ہیں تو دوستو میں ایک بات بتانا چاہوں گا شکیور لائف روپی جس ٹرین میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شکیور لائف روپی جس ٹرین میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ٹرین ہے گریب پور سے امیر پور تک جاتی ہے لیکن ٹرینوں کا شعب ہوتا ہے کہ وہ ہر اس شسن پر گاڑی رکھتی ہے اور اس اس شسن پر کچھ ساواری اتر جاتے ہیں اور اسی اس شسن سے کچھ ساواری چڑھ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کسی دس کی ٹیم ہوگی کسی کی پچیس کی ٹیم ہے پچاس کی ٹیم ہے سو کی ٹیم ہے سارے لوگ کام کرتے ہیں کیا کچھ لوگ کسی نہ کسی اس شسن پر اتر جاتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے اسی اس شسن پر کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے یہ ہوتا ہے گاڑی کا نام تو دیکھو راجدھانی ایکسپیس ہوتا ہے لیکن مالوم پڑھا وہ کہاں سے ہاولہ ٹو دلی جاتی ہے یا دلی ٹو ہاولہ جاتی ہے دلی ٹو بمبا جاتی ہے یہ ہوتا نا تو جس ٹرین میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ گریب پور سے امیر پور تک جاتی ہے لیکن جب یہ ٹرین چلتی ہے جس میں آپ لوگ سبار ہیں اس کا کوئی پہلا اس شسن آتا ہوگا یا نہیں جب ایک گاری چلی تو اس کا پہلا اس شسن آتا ہے جس کا نام ہے بیروتھ پور پہلا اس شسن جس کا نام ہے بیروتھ پور جب ہم اس بزنس میں جوائن کرتے ہیں تو بہت جوس میں ہوتے ہیں اتنے جوس میں ہوتے ہیں کہ ہم جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھ تیرا جیون بدل جائے گا تیرے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو دھو لاکھ سب تک کمائے گا آٹھ لاکھ مہینہ کمائے گا تو سامنے والا بولتا ہے اوئے کہیں صبح صبح لگا کہ تو نہیں آیا میں ہی ملا کیا تیرے کو دھو لاکھ آتے بات کرتا ہے یہ بال ہم میں دھوپ میں نہیں پکائے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا آٹھ دس لوگوں سے ہم جب ملتے ہیں تو لوگ ہمارا جبردست بیروت کرتے ہیں ہم نے خاندان میں ایسا کبھی دیکھا نہیں مہلے پڑوس میں ایسا کبھی دیکھا نہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو بیچارے ان میں سے کچھ لوگ اسی بیروت پور کے ریل بیس شیسن پر اتر جاتے ہیں اور بولتے ہیں تاٹا بائی بائی ہم ڈائیمنڈ کبھی نہیں بنیں گے سیکیور لائیب اور وہیں پہ اتر جاتے ہیں کیا ہم اسی شیسن پر اتریں گے اتریں گے مر جی آپ کی ہے چاہیں تو آپ اتر بھی سکتے ہیں کیوں کی فیصلہ آپ کا ہے دوستو اگر آپ اسے شیسن پر نہیں اترا تو یہ جو گاڑی ہے اگلے شیسن تک جائے گی اور جسے شیسن کا نام ہے شالہ پور کیا نام ہے شالہ پور جب ہم لوگوں کو پلان بتانے جاتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو ملنے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بولتے ہیں کہ اپنی جوانی کاہب کو برباد کر رہا ہے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگا کہیں کمپیٹیسن کر کہیں نوکڑی کی تیاری کر اور جن کے پاس نوکڑی ہوتی ہے اچھے ادھیکاری ہوتے ہیں اچھے جوب میں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بولتے ہیں بھائی صاحب کم سے کم آپ سے تو یہ امید نہیں تھی اگر آپ کو کوئی کام ہی کرنا تھا تو ارے ہم سے پوچھ لیا ہوتا ایک کا دو کام تو ہم آپ کے مطلب کا بتا دیئے ہوتے لیکن آپ سے تو قطع امید نہیں تھی ہمیں کیا کرتے ہیں شلاح دینے لگ جاتے ہیں ہمارے بھی مطر نے جب میں اپنے مطر کو لنگوٹیا یار کو پلان بتانے گیا تھا تنہوں نے یہی بولا تھا کہ دوست کم سے کم تو اپنا نہیں خیال کیا تو کم سے کم میرا تو کیا ہوتا اگر میں تیرا کسی سے انٹروڈکسن بھی کراتا تو کیا مو لے کے کراؤں گا اس دن مجھے بہت برا لگا کیا میں اتنا غراب کام کرتا کہ ان کو مجھے پرچے کرانے میں بھی شرمندگی محسوس ہوگی ایسے آپ کو بھیڑ سارے شلاحگیر مل جائیں گے قدم قدم پہ اور یہ جانتے ہیں کیسے سلاحگیر ہوتے ہیں یہ فکٹیا سلاحگیر ہوتے ہیں فکٹیا سلاحگیر فکٹ کے سلاح دیتے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہوں اگر اپنے پیسے سے خوب جو اپنے محنت پسینے سے بہایا ہے کمایا ہے اگر ایک ساندار بڑھیا سا گھر بنا رہے ہوں اور اگر یہ فکٹیا سلاحگیر آپ کے گھر آگے اور آپ کا گھر بنتا ہوا دیکھ لیا تو آپ کو کیا بولیں گے معلوم بھائی سا یہ یہ جو کھڑکی ہے نا ادھر کے بجائے اگر ادھر دیا ہوتا نا تو مجھا آجاتا پیسہ خون پسینے کا میرا لگا ہے اور میں اپنے دھماغ سے اس گھر کو بنا رہا ہوں اور اس فکٹیا سلاحگیر کو مجھا نہیں آ رہا یہ ایسے فکٹیا سلاحگیر ہوتے ہیں چاہے جس ٹاپک پہ سلاح مانگو کمپیٹر کے کی بورڈ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا ہو کمپیٹر کی سلاح مانگ لو کبھی بلہ پکڑا نہیں ہو کرکیٹ کی سلاح پوچھ لو جس ٹاپک پہ بات کرو وہ فکٹیا سلاحگیر آپ کو سلاح دینے کے لئے تیار ہوں گے لیکن جانتے ہیں چپل پھٹ پھٹا رہے ہوں گے پجم میں چل رہے ہوں گے یہ فکٹیا سلاحگیر ہوتے ہیں پہچان لینا بڑھیاں سے کسی بھی ٹاپک پہ سلاح مانگ لو بے ہچک دیں گے لیکن بڑھیاں سلاح چاہیے تو مارکٹ میں کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں بڑھیاں سلاح کے فیس لیتے ہیں اور کچھ بیچارے ان فکٹیا سلاحگیر کے چکر میں فس جاتے ہیں اور سلاح پور میں ہی اتر جاتے ہیں کیا ہم اتریں گے نہیں اتریں گے تو بدھائی ہو آپ کی جو ٹرین ہے نا اور آگے جا رہی ہے اور آپ کا اگلا جو اسٹیسن ہے یہ بڑا خطرناک اسٹیسن ہے اس میں اچھے اچھے لوگ اتر جاتے ہیں اور اس اسٹیسن کا نام ہے ہوسیارپور ہوسیارپور میں وہ لوگ اترتے ہیں شارے لوگ کی بات نہیں کہہ رہا میں کچھ لوگ اتر جاتے ہیں اور وہ ویسے ہوتے ہیں جن کے چھے پانچ ہیار روپے سفتہ کے آ رہے ہوتے ہیں سات ہزار روپے سفتہ کے آ رہے ہوتے ہیں دس ہزار روپے کے سفتہ کے آ رہے ہوتے ہیں جن کی سو کی ٹیم ہو گئی ڈیڑھ سو کی ٹیم ہو گئی ڈھائی سو کی ٹیم ہو گئی اب وہ کیا سوچتے ہیں میں تو لیڈر ہو گیا اور لیڈر کام نہیں کرتا میں کیا ہو گیا اور لیڈر کام نہیں کرتا جس بیکتی نے پلان دکھانا سیکھ لیا پھولوپ کرنا سیکھ لیا ڈیڈی نکالنا سیکھ لیا کمپنی کو پیسہ بھیجنا سیکھ لیا شارہ کام کرنا سیکھ لیا اور اب اس بیکتی کو کام کرنے کی جرورت تھی زیادہ بڑھیاں کام کر سکتا تھا تو اب وہ کیا بول رہا ہے میں لیٹر بن گیا اور لیٹر کام نہیں کرتا اور نیچے بالے کے بھروسے رہ جاتے ہیں کہ تُو کام کر کام کر کام کر پیسہ آ رہا ہوتا ہے چکا چک ٹریننگ میں آنا بند ٹریننگ میں بھی آئیں گے تو آدھی ٹریننگ ہو گئی ہو تو جھاں کے دیکھ لیں گاں ٹھیک ہے چلو شیمینار میں پہلا پلان ختم ہو گیا ہو تو اب آئیں گے میٹنگ میں آنا بند اور بش لگے ہوئے ہیں اپنے چیک گننے میں اپنے ڈریس کوٹ کو مینٹن کر رہے ہیں کبھی پینٹ کھڑید رہے ہیں کبھی سوٹ کھڑید رہے ہیں کبھی جو ہی چھا کر رہا ہو کیوں کہ پانچ ہیار سات ہیار آٹ ہیار پیسہ تُو آئی رہا اور ایسے لوگ کہاں پہ اُتر جاتے ہیں ہم اُتریں گے مرجی آپ کی ہے چاہیں تو آپ اُتر بھی سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں اُترا تو بشواس کرو یہ گاڑی آپ کی چل رہی ہے اور جو اگلا شیصن جو اس کا آئے گا وہ اس سے بھی جیدہ خطرناک ہوگا اور اُس سے شیصن کا نام ہے رومانس پور کیا نام ہے رومانس پور جب دس ہجار روپے سفتہ کے چیک آ رہے ہیں بارہ ہجار روپے سفتہ کے چیک آ رہے ہیں پندرہ ہجار روپے سفتہ کے چیک آ رہے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بھائی صاحب تو ٹریننگ میں آنا تو بلکل نہ کے برابر ہو گیا شیمینار میں آنا تو نہ کے برابر ہو گیا کہیں بھی میٹنگ ہو اُس میں آنا تو نہ کے برابر ہو گیا تنخہ اُوہ یہاں سے مل رہی ہے دس ہجار بارہ ہجار پندرہ ہجار بیس ہجار اگر باریس ہونے لگی نا باہر اور ان کو فنکسن میں آنا ہے ان کو ٹریننگ میں آنا ہے ان کو سیمینار میں آنا ہے تو ان کی میڈم خود ہی کہتی ہیں ارے کھائے کو مر رہے ہو بیس ہجار روپے سفتہ مل رہا ہے وہاں تو مہینہ کا نہیں ملتا تھا یہاں بیس ہجار سفتہ مل رہا ہے اب کیا لوٹو گے آرام کرو باریس ہو رہی ہے آرام سے مغوڑے بناتے ہیں چائے بناتی ہیں اور ایسے لوگ اپنی پتنی سے ہی رومانس کرنے لگ جاتے ہیں پیسہ ٹنہ ٹنہ آ رہا ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ لوگوں کا جب بیس ہجار روپے آ رہا سفتہ تو سوچ کر دیکھو ان کے موبائل پہ میسج نہیں آئے گا کیا کہ میں آپ کو پیار کرتی ہوں یا میں آپ کو پیار کرتا ہوں کچھ آئے گا کی نہیں آئے گا اگر ایسا میسے جا گیا تو بیچارے بولتے ہیں کہ میں تو پہلے سے ہی انتجار کر رہا تھا یا کر رہی تھی اور وہ رومانش پور میں گھوچ جاتے ہیں اور البیدہ سکیور لائپ ٹاٹا بائی بائی کر لیتے ہیں کچھ لوگ جن کی سادی نہیں ہوئی ہے جس لڑکے کی ممی پاپا سادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں لڑکی والے دھنا دن دن دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اور ان کی شادی کر دیتے ہیں بیچارے شادی کر کے وہاں اپنی پتنی سے رومانس کرنے لگ جاتے ہیں کچھ بھائی صاحب کی سادی ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے ایک چھوٹے سے بچے ہو گئے ہوتے ہیں اور باپ بننے کا سکھ مل گیا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے رومانس کرنے لگ جاتے ہیں آہاں بیٹا 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 پاپا 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 رومانس لڑکا اور لڑکی میں ہی نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا رومانس ہو سکتا ہے کچھ بھائی صاحب کے جب بارہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار سفتہ آ رہے ہیں تو بیچارے گھر بنمانے میں لگ جاتے ہیں گھر بنا رہے ہوتے ہیں خوب ٹھنا ٹھن سارے کام دھنڈا چھوڑ کے کہاں لگ گئے گھر میں آہاں نیا نیا گھر بناوں گا رہوں گا سان سے یار یہ تو پھٹے رہا سا گھر ہے اور اپنے گھر میں رومانس کرنے لگ جاتے ہیں گھر سے گھر بنانے سے اور ایسے لوگ وہاں گھوس جاتے ہیں ہمارے نرسی گریبال جی جو کراؤن لیڈر ہیں بھن کا ایسا ماننا ہے اگر جس لڑکے کی ابھی سادھی نہیں ہوئی ہے تو ڈائمن بننے تک سادھی نہیں کرنا چار سال اور جس کی سادھی ہو گئی ہے تو چار سال بچے پیدا مت کرنا گھر چاہے جیسا بھی ہو چار سال اسی میں گجار لو چار سال کے بعد ساندار ڈائمن ہاؤس بن سکتا ہے ساندار ڈائمن ہاؤس بن سکتا ہے